موسیقی شمولیت اکتیار کریں تین سال تو تقریباً گزر گئے ہوں گے سارے معاملات کو آپ کے خیال میں آپ کا اس وقت کا فیصلہ درست تھا یقین مجھت میں فیصلے پر خوشی ہے آخر ہے اگر اس وقت اتفاقیہ دور پر گلتی میں جیسے چند صاحب چلے گئے آپ بھی اگر چلے جاتے تو یہ گلتی ہوتی جب میں نے جانا ہی نہیں تھا تو یہ سوال کا جواب کیا دوں جو دوسرے ٹرینما آپ کے ساتھی گئے ہیں اپس آنا چاہے تو موقع دیں گے یہ ان کا اور پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اس صورت خیال میں جب جو کام میں نے کرنا نہیں ہے جو میری لیڈرشپ کا میری پارٹی کا فیصلہ ہے اس پر میں جب رائے میں جب پارٹی مانگے گی تو میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے دوں گا سیاسی طور پر اس وقت اس موجودہ حالات میں سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو عوام کی نظریں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے حالات حکومت نے پیدا کی ہیں عوام کی نظریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف ہیں لیکن ایسے کہا جا رہا ہے کہ سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے پنجاب کی عوام نون لیگ کی طرف دیکھ رہی ہے کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیاں کٹھی ہو کر ایک دوسرے فارمولے پر عمل کر کے تحریک انصاف کو گھر بھیجیں اور شاید ماضی میں جیسے دوہزار آٹھ میں شروع کے تینیور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کٹھی حکومت بنائی تھی جو کچھ ماہ چلی تھی کیا مستقبل میں یہ فارمولے چلنے کے امکانات ہیں یہ سیاست کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے یہ ناممکن نہیں ہے میں اس کو پرنسپل کے طور پر رول آؤٹ نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ پوسیبیلٹی ہے ہاں ہو سکتا آپ لوگ تحریک انصاف کو ساتھ رکھیں یا تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی سیاسی عمل ہوتا ہے سیاسی عمل کے اندر بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں لیکن ابھی اس کے بارے میں یہ کیا ممکن ہے کیا ہو سکتا ہے ایفشن بٹس کے ساتھ سوالوں کو جواب دینے سے یہ بہاں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بہاں سے کچھ چیزیں کنکریٹلی سامنے رہی آتی ہیں قیر صاحب پجاب میں اگر دیکھا جائے جو ہم نے پڑھا ہے جو پڑھا ہے یا دیکھا ہے یا تاریخ چیزیں دیکھ رہے گزرتے آ رہے ہیں جلفکار علی بٹو کے دور میں سندھ میں تو اثر و سوک تھا پیپلز پارٹی کا لیکن پنجاب اور پورے پاکستان میں بہت زیادہ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیوں ہوا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اثر و سوک ووٹ بینک کی کانٹیٹی کے حساب سے کم ہوتا گیا دیکھیں پیپلز پارٹی کو شہید بٹو کے دور سے ہی ٹارگٹ کیا گیا اس کے اوپر سب سے زیادہ تشہدد کیا گیا اس کی قیادت کو قاتل کیا گیا بٹو صاحب کو بھی بی بی شہید کو بھی ان کے بھائیوں بٹو شہید کے بیٹوں کو بھی ان کے کارکنوں کو بھی ریاستی تشہدد کی انتہا رہیں وہ ستر کی دہائی ہو وہ اسی کی دہائی ہو اور اس کے بعد بھی اس ملک کے طاقتور لوگوں نے طاقتور نئے نئے جماعتیں کھڑی کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بار بار توڑا گیا کبھی غیر جماعتی انتخاب کبھی پیپلز پارٹی کو تاثر یہ دیا جائے جو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ان کو توڑ توڑ کے دیگر جماعتوں میں شامل کیا گیا پھر دوہزار دو میں پیٹریوٹ بنایا گیا وہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کے پنجاب سے توڑے گیا ہوا یہ تھا کہ جب سیاسی جماعتوں کو زیاؤلہ کے دور میں پھٹو ساپ کے بعد سیاسی جماعتوں کو کمزور کر دیا گیا افراد تگڑے کر دیا گیا پہلے بھی تھے پھٹو شید کے دور میں کمزور ہوئے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوئیں لوگ جماعتوں کو ووٹ دینا شروع ہوئے آپ نے پھر برادریوں کو قبیلوں کو مسلک کی سیاست کو سب دوبارہ رواج کیا اور پیسے کو رواج کیا اس کے نتیجے میں پھر انڈویجنز تگڑے ہو گئے اور جماعتیں انڈویجنز کی مجبور ہو گئی سو جو الیکٹیبلز بنے وہ پہلے دوہزار دو میں ٹوٹے پھر دوہزار تیرہ میں ہم سے توڑے گئے پھر دوہزار اٹھارہ میں جو آخری وقت دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا لوگ جو پنجاب سے چھوڑ کے گئے وہ بھی آخر کسی اشارے پہ گئے یا بھیجے گئے اگر وہ نہ جاتے تو یقینہ نہیں صورتحال نہ ہوتی کیونکہ پیپلز پارٹی طاقت وقت کمزوری آئی لیکن اب پاکستان کے لوگوں نے پنجاب کے لوگوں نے پچھلے پانچ سال مسلمی کو بھی دیکھا ہے تین سال سوا تین سال ان کو بھی دیکھا ہے اب لوگوں کو انیلسز کرنے کا کھلا موقع مل گیا کہ کونسی جماعت کونسی قیادت وہ جو ہے جس پہ الزمات نہیں ہے اور کیا الزمات میں صداقت ہے لیکن کون ہے جو عوام کے لیے بہتر سوچتا ہے کس کا ماضی کیا ہے آپ نے ایسا جو باتیں کہ اس میں ایک چیز تو تاثر آگے کلیر ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ بندے توڑتی ہے کیا آپ کے خیال میں یہ سیاسی عمل ہوتا ہے یا جو الزمات بھی لگاتے ہیں کہ یہ الیکٹیڈ بل ہے یہ سیلیکٹیڈ ہے یہ واقعی تلسل آگے بھی چل سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو گیا معاملہ ابھی عوام کے طاقت ہے ساری عوام کے پاس طاقت ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی ابھی بھی کوشش محکمرانوں کی یہی ہے کہ وہ کبھی مشینوں کے ذریعے اور کبھی کسی اور ذریعے سے الیکشن کو منیج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں عادتیں افراد کی ہو یا اداروں کی ہو وہ اقدام نہیں چلی جائے کرتی وقت لگتا ہے اور لوگوں کو اس کے متبادل اپنا ایک پرشر کھڑا کرنا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اب سیکھا ہے پاکستان گریجولی ایک بڑے مشکل حالات میں داخل ہو گیا ہے اور اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ جو دنیا بھر میں مروج ہے جو دنیا کی اقوام نے اپنے لیے استعمال کر کے وہ پات پہ چل کے اس رستے پہ چل کے انہوں نے اپنے مسائل کا حل نکالا ہے اور وہ عوام کے عوام کے تاثر سے عوام کی رائے سے بننے والی حکومتیں وہی نکال سکتی ہیں جمہوری عمل کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے لوگوں کو جمہوری حق دیں گے پروسس چلنے دیں گے جماعتوں کو مضبوط ہونے دیں گے لوگ نظریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم قبیلوں کو ہم برادریوں کو ہم مسلک اور ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو ان کو پیچھے کریں گے پیسے کے ساتھ ساتھ کو نگیٹ کریں گے غلط لوگوں کا رستہ تب رکے گا یہ جو آج آپ نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ چوری کے ذریعے الیکشن دوبارہ چوری کرنے کے خطشات ہیں یہ الیکٹرونک ووٹنگ منشین کے تناظر میں ہیں آپ کی کئی ذریعے ہو سکتے ہیں پھر دوبارہ وہی خفیت کیا مجھ نہیں ہو سکتا کیا کہتے ہیں کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو پھر کس تاثر میں یا کس سے آپ خوش فہمی میں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ہی طریقہ ہے صرف کوئی مشین کوئی نظام کوئی طریقہ کار الیکشن کو فیر نہیں کر سکتا نظام کو درست نہیں کر سکتا جب تک لوگ اپنے رائٹس کے دفاع میں کھڑے نہ ہو جائیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین صحیح نہیں ہے کیا کیال ہے میں نے ارج کیا کہ کوئی مشین کوئی ٹیکنالوجی کوئی قانون لوگوں کے جو جو اس وقت مسائل ہیں نا ہمارے اس کو روگ نہیں سکتا مس یوت آف آتھارٹی کو روگ نہیں سکتا جب تک لوگ کھڑے نہ ہوں یورپ اور دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے وہاں بھی وہی قانون ہے جو ہمارے ہاں ہیں وہاں بھی وہی اسلوب ہے جو ہمارے ہتری کا کار ہے لیکن ہمارے لوگ اپنے قانون اپنے رائٹس کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اسی لیے طاقتور طبقات وہ میں ہوں آپ ہوں یا کوئی اور ہوں سب کو عوامی دباؤ کا کوئی پرواہ نہیں ہے پبلک اپینین جو ہوتا ہے وہ جمہوری عمل میں ایک فائنل ڈیٹرمننگ فیکٹر ہوتا ہے یہ قانون سے اور آئین سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا معاشرہ دوست نہیں آخر میں قائر صاحب پوچھنا یہ چاہوں کہ کیونکہ حکومت سندھ حکومت کی کارکردی کو کافی ساری مسائلیں اگر ایبولنسز کی کمی کوئی گردے گاڑی پر باڈی کو لے کے جا رہا ہے تو اس کی مسائل دیتی ہے اگر وہاں پہ صورتحال کراچی کی حالات خراب ہیں تو اس کی مسائل دیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو ان حالات کو بہتر کرنے چاہیے تاکہ دوسرے صوبہ کی عوام قائل ہو پیپس پارٹی کو بھوڑ دینے کے لیے یقیناً بہتر کرنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے باقی ملکے باقی زبوں کو بھی کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب گورنمنٹوں کو لوگوں کی خدمت کے لیے اور بہتر پالیسیز دینی چاہیے لیکن جہاں تک تعلق یہ ہے کہ adequate facilities نہیں ہیں تو نہیں ہے مکمل سکول نہیں ہے مکمل اسپیال نہیں ہے یہ پنجاب میں بھی نہیں ہے لیکن سندھ میں بھی نہیں ہے شاہ صاحب کتنے میرے پاس health صحیح ہے تعلیم صحیح انہوں نے comparative لکا صحیح انہوں سے مرادی ہے تو نہیں ہے کہ امریکہ کی طرح صحیح ہے ملک کے باقی زبوں میں جس طرح ہے اس کے مطابق آپ نے دیکھنا تو comparative study میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ آج سندھ کے اندر جو hospital ہے کیا وہاں لوگوں کا مفت علاج ہو رہا گمبر جیسا کوئی ایک hospital بھی ہے NICVT جیسے دل کے hospital یہاں پہ ہیں آپ کا تعلق سندھ سے ہے کیا سندھ کے ان hospitalوں میں لوگوں کا علاج مفت نہیں ہو رہا لیکن مفت کے الساساتھ وہاں پہ مسائل بھی ہیں مسائل سے میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسائل نہیں ہے مسائل تو امریکہ میں بھی ہے تو مسائل کے پر پنجان میں نہیں ہے اس کا credit تو نہیں لینا چاہیے اگر full final perfect ہو تو پھر تو credit لینا بنتا سوال یہ ہے کہ میں آسمان پہ نہیں اڑ رہا میں امریکہ اور برطانیہ میں نہیں بیٹھا ہوا میں اس ملک کے اندر بیٹھا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں نہ آپ یہ ہیں نہ سندھ والے نہ پنجاب والے نہ خیبر پختونخواہ والے نہ بلوچستان والے نہ یہ برطانیہ کے لوگوں جیسا سوچنا شروع ہو گیا ہے نہ یہ نارویج جیسا بیہیو کرنا شروع ہو گیا ہے ہم بھی اپنے نوکریوں اپنے مفادات اپنی سفارچوں ان سب کاموں کے آگے پیچھے ہم بھی غلط کام کرتے ہیں ہم بھی نجاز ووٹ دے دیتے ہیں ہم بھی ووٹ بیٹھ دیتے ہیں پھر سر تک چلے جاتے ہیں سو ہمیں بھی اپنا خیال کرنا چاہیے ہم جیسی سوزائیٹی ہے نا اس کے حساب سے ہی رہنا چاہیے سو عرض یہ ہے کہ پنجاب میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں وہاں بہتری کی ضرورت ہے سندھ میں بھی نہیں ہیں بلوچستان میں بھی نہیں ہیں بہت دور درازل آکے ہیں بڑی غربت ہے لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہیں لوگ بھیگ پانک کے کھا رہے ہیں اسلام آباد شہر میں کیوں بنایا ہیں وزیراعظم صاحب نے اور لاہور میں اور باقی جگہوں پہ کیوں بنایا ہیں انہوں نے پناہ گاہ ہیں اس لیے کہ لوگوں کے پاس پناہ نہیں ہے لوگوں کے جہاں آپ چلیں جائیں جا کے دیکھتے ہیں اسلام آباد کی گلی گلی ہر محلے میں آپ کو لوگوں کے فری لگر چلتے ہیں اب ہم ملے گئے اسلام آباد میں کیوں مل رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو روز کھانے کو نہیں مل رہا اور جو غریب علاقے ہیں جو پور دور درازدہاتی علاقے ہیں اور مرگ اور بات ہے مسائل ہیں اور وہاں کے ہسپٹل اتنے اچھے نہیں ہیں یقینا نہیں ہیں وہاں کے سکول اتنے اچھے نہیں ہیں یقینا نہیں ہیں اس کو بہت امپروف کرنا چاہیے لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا نائی سی ویڈی ورہا ہے ورہاں دی کوئی ایک فسیلیٹی بھی ایسی ہے یہاں پہ کمپیل نہیں نہیں ہے بلکل بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مہران ٹی وی کے ذریعے سندھ کی عوام سے اپنے کھیالات کا ازار کرتا ہوں آپ نے مجھے اپنے سندھی بہن بھائیوں سے باوکا فرام کیا کہ میں ان سے مخاطب ہوسک ہوں ہو سکتا ہے میری گفتگو میں کوئی تلق بات آگئے جو تو بے مادرہ چاہے بہت شکریہ ناظرین کمل زمان قائرہ صاحب صاحب خصوصی گالبول کے ایسی ایجے پروگرام میں سیاسی معاملہ کہیں طرف بیندہ انہیں والے سانوں جو ازارے خالب ملکوں کے اسے انسانگر پانے میں زبان متصر کے اجازت بیندہ اندر رفتے بیراز مجھے